السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آئی ہوپ آپ خیرت سے ہوں گے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے that is sustainable development initiatives and sustainable processes اس کے میں نے نوٹس بھی آپ کو بیجے ہیں یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے green skills کا اور اسی کے ساتھ جو ہے آپ کا employability skills کا جو unit ہے وہ complete ہو جاتا ہے اور آپ کا syllabus بھی پورا complete ہو جاتا ہے تو چلے پڑھتے ہیں sustainable development initiatives کیا ہوتے ہیں دیکھیں پلاسٹکس کو بین کیا گیا ایک جگہ پہ مانگلورو میں منصفل کورپریشن کی طرف سے تو وہاں پہ ایک initiative لیا گیا مسٹر آواست ہگڑے نے ایک initiative لیا وہ ایک انوویٹر بھی ہے اور انٹرپرنیور بھی ہے اس نے initiative لیا کہ ایک ایکو فرینلی alternative کا جہاں پہ جو ہے اس نے بائیو ڈیگریڈیبل بیگز بنائے جو easily ہم dissolve کر سکتے ہیں ہوت وارٹر میں اور یا ہم natural environment میں ان کو decompose کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے یہ initiative جو ان کا لیا اس کو پھر بہت ساری countries نے adopt کیا کیونکہ اس سے جو ہے plastic waste جو ہے plastic waste کا use جو ہے plastic کا use بہت کم ہو گیا اور اس سے ہمارا environment بھی بج گیا اور ایک innovative idea دیا گیا جہاں پہ ہم اکثر جو ہے کھانے کے لیے plastic spoons کا use کرتے تھے فاکس کا use کرتے تھے تو ایک پرسن آگے آیا اس نے ایک initiative لیا اس کا نام نارائنا پی سپ تھی تھا جس نے edible cutlery جو ہے grain کی بنایا edible cutlery کو بنایا grains کا جو ایسے spoons بنایا جن کو ہم کھا بھی سکتے ہیں ان کے ہم ان کو نہیں کھاتے ہیں but ہم ان کو easily decompose کر سکتے ہیں soil میں تو آپ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کی ویب سائٹ ہے https www.ibeforg.innovationsfromindia.aspx آپ اس کو وہاں پہ جا کے اس ویب سائٹ پہ جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد بات آتی ہے initiative اس کے بعد sustainable processes کی کیسے ہمیں sustainable processes کرنی چاہیے دیکھیں sustainable processes کو کرنے کے لیے ہمیں کچھ جو ہے کچھ environment friendly practices کو کرنا چاہیے such as organic forming ہمیں کرنی چاہیے ورمی کمپوسٹنگ یا rain water harvesting ہمیں کرنی چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا جو environment ہے وہ preserve رہتا ہے organic forming کیا ہوتا ہے جب farmers کوئی بھی chemical کا use chemical pesticides یا fertilizers کا use نہیں کرتے ہیں اپنی production کو increase کرنے کے لیے even کہ وہ اسی بھی fertilizer کا use نہیں کرتے اور وہ کیا کرتے ہیں وہ organic اور natural fertilizers کا use کرتے ہیں such as cow dunks کا use کرتے ہیں ان سے جو ہے help ملتی ہے crops کو grow کرنے میں اور اس سے جو ہے ہم quality better quality کے production کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے جو crops ہیں ان میں کوئی chemical chemical نہیں لگا ہوگا تو اس سے جو ہے ایک تو ہم quality wise بھی better کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا جو soil ہے وہ بھی maintain رہے گا اس کی quality بھی maintain رہے گی اور یہ یہ جو ہے ایک true example ہے sustainable development کی جہاں پہ ہم خالی earth کے resources کو use نہیں کرتے بلکہ ہم جو ہے جو بھی ہمارے future generations ہیں ان کے لیے بھی جو یہ resources ہیں ان کو preserve کر کے رکھتے ہیں کیونکہ اگر ہم یہ resources کا صحیح use نہیں کریں گے تو ایک time آئے گا جب یہ resources ہماری future generation کے پاس نہیں رہیں گے تو اس طریقے سے جو ہے ہماری sustainable development initiatives and processes ہوتی ہے i hope یہ topic آپ کو سمجھایا ہوگا اس میں کوئی confusion ہوگا query ہوگی please مجھے comments کے through یا voice message کے through آپ بھیج سکتے ہیں thank you very much allah bless you all you